السلام علیکم میں اس کے ساتھ محمد عزت صدیق حاضر آپ حراؤں گے کہ میں یہ بہت تیزی آگئی ہے میں کوشش کرنے لگا تھا کہ اپنی وہ سپیڈ جو ہے وہ سپیڈ جو میری جو عزت سپیڈ ہے جو میرے کام کرنے کا سٹائل تھا وہ ذرا سلو ہوا تھا بڑے دو ان کو گلہ ہے اس حوالے میں گلہ جائز ہے ان کا تو وہ گلہ تھوڑا بہت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں رب پاک آسانی رکھے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور میری باتیں جو کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی بات کروں زیادہ لمبی جوڑی باتیں نہ ہوں جس طرح ہمارے ہائیداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے نیب کا کنوکشن ریٹ میں بار ہاں بتا چکا ہوں ستر فیصد کے قریب ہے ہینٹین آرکوٹیک فورس کا بھی تقریباً ستر فیصد قریب کیا ای این ایف کی مقدم ہے جو منشیات کے مقدم ہے تو اس لئے ان لوگوں کے اداروں کو دیکھیں گلتی ہیں ہوتی ہیں چھوٹی موتی آگے پیچھے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا لفظ تمال میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں سائیکلوں پہ آنے والے جہازوں پہ چلے گئے گاڑیوں پہ آگے بڑے بڑی زمینوں کے اجادات کروڑ روپے کے ملکیتیں ہو گئیں یہ سارا کچھ آپ اور ہم نے دیکھا ہے چودیس شوگر میل کیس میں آپ کو پتا ہے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے نیاب نے متحدہ عمارات یعنی یوئی کے شہری جو ہے نا سید سید کہیں یا سید کہیں یا سید سیہ بن جابر السعودی سے سعودی سے اہم معلومات مانگ لی ہیں اور سات دسمبر تک یہ ریکارڈ سارا مانگا ہے اور یہ سید سید سیہ بن جابر جو ہے نا یہ شوگر میلز کے شیئرولڈر ہے اور یقین ہوں ایسی سی بی نے بھی اجازت دی ہوگی ہے پتہ نہیں میرے پاس اطلاع نہیں ہے میرے پاس انفرمیشن ہے خط میں کیا لکھا ہے انہوں نے انہوں نے لکھا ہے کہ نماز شیف اور مریم نماز سے جو مالی معلومات کے تعلق کی نویت معلوم کی ہے کہ کیا تعلقات ہیں آپ کے کیا تعلق ہے کیا فیننشل معاملات سے ہیں اور ان کے جو شیئر انشاری شوگر میل میں نو اشاریہ چار ملین کے شیئر ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں نو اشاریہ چار ملین تقریباً چورانوے لاکھ کے قریب کی بات ہو رہی ہے نیب نے جو خط لکھا گیا آپ سے بتایا گیا شریف آندان سے تعلقات کب سے ہیں یہ کتیس کروڑ دس لاکھ کے شیئر چودی شوگر میل کی طرف سے منتقل ہوئے کیا یہ آپ کے علم میں ہیں پوچھا ہے ان سے کی جانب سے کلیم کیا گیا ہے کہ آپ نے چھے ملین ڈالر بجوائے کیا یہ درست ہے آپ کا نواز شیف اور مریم نواز شیف سے کیا تعلق ہے اور کب سے سات دسمبر کے لیے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے مانگی گئی ہے سید سیف بن الچابر السعودی سے سعودی سے اور یہ نام آپ کے سامنے ہے اس کا اطراف نولگ نے بھی کیا ہے واضح جواب نہیں دیا گیا لیکن اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جیسے یہاں چورانوے لاکھ آٹھ ہزار چورانوے لاکھ میں جاتا ذکر کر رہا تھا نوے ہزار جو شیئرز ہیں اسی طرح شیخ زکاودین کے نام بیس ہزار اکیے بیس لاکھ اکیس ہزار سات سو سات ٹھیک ہے نا جی اور بانی احمد سکرستانوے ہزار کے اس کے شیئر ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں تاکہ یہ تفصیلات سامنے آ جائیں نیپ کے پاس آنا کہ آپ کو پتا ہے دیکھیں انفرسٹرکچر وہ نہیں ہے ریسورسز وہ نہیں ہے تفصیلات لینا اتنا آسان کام نہیں ہے بڑی دکت تکلیف ہوتی ہے یہ نیپ اتنا انفرسٹرکچر اور اتنے کم ریسورسز ہونے کے باوجود اتنے وائٹ کالر کرائم کے لوگوں کو کیسے پکڑے دوسرا جو ایشو ہے وہ شہباز شریف اور رابعہ عمران جو سابزادی ہیں ان کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا جو ریفرنس چل رہا ہے سرمان شہباز کیا نام آیا ہے ایک سو دس سرب پچاس کروڑ منت کے لوگ ہیں وہ پوچھا جا رہا ہے آپ کو پتاؤ گا اس میں دو وعدہ ماف گواں ہیں افتاب احمد جو چوبیس لاکھ ڈالر کی رقم کے بارے میں پاکستان بچی جی بجوائی گئی ہیں اس کے بارے میں وہ سارا پھر انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں شاید رفیق سے پوچھا گیا ہے اور انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ سلمان شہباز کے دفتر سے رقم لے کر وہ باہر بیجتے تھے اور باہر سے ٹیٹیاں آتی تھے اور سلمان شہباز اور رابعہ ایمان کو اشتہار کی عدارت پہلے ہی قرار دے چکی ہے درائیور شریف برادران کے درائیور کرنسی اور موبائل بیچنے والوں کے نام پر منی لانڈری کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق نئے اور پرانے نوٹ بیجنے والے محبوب علی کے نام پر ایک لاکھ چونتیس ہزار ڈالر کی ٹیٹی لگوائی گئی دبئیہ میں مقیم رمیز شاہد کے نام پر پانچ لاکھ سکتر ہزار ڈالر ستارہ ہزار ڈالر جبکہ ڈرائیور عابد شاہ کے نام پر چھاسی ہزار ڈالر کی وصولی کی گئی کراچی میں کپڑی تفصیلات کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے کراچی میں کپڑے کی دکان کے ملازم کے نام پر ایک لاکھ نیڈنمی ہزار نائنٹی نائن تھاؤزن ڈالر موبائل شاہ کے ملازم خیال نواز کے نام پر تریپنہ ہزار ڈالر تبئی کے ورکر نوان کے نام پر اٹھالیس ہزار عمرگل کے نام پر انسٹھ ہزار ڈالر کی وصولیوں کا انکشاف ہوا ہے یہ جو ایکنومک ریفارم ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی سیون کا فورن کرنسی آگیا ہے ریگولیشن جس کے ذریعے یہ تھا کہ جو پیسے انکم ٹیکس کے حوالے سے یہ پبلک آفیس ہولڈر چوکے جب یہ کرپشن اور کرپ پیسے کا پیسہ آئے گا ٹیکس کے کون ٹیکس میں تو اور حوالے سے دیکھیں گے یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ کی آمدن کے اوپر اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا یہ فورن کرنسی ریگولیشن ایکٹ اور یہ بھی نواز شریف کی اختراہ تھی انہوں نے کس طرح کس پلاننگ کے ساتھ یہ پیسہ سارا ہی کٹھا کر کے اور کس طرح کھیلتے رہے ہیں کیا کلوار کرتے رہے ہیں یہ صرف وہ ہی نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں حالات اور واقعات وقت کے آنے والے دنوں میں وقت کا دھارہ سارا کچھ سامنے رکھ دائے گا اور یہ تفسیرات سب سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے یہ کوئی انوکی چیز نہیں ہے یہ بڑا سیدھا سا سمپل سا ایشو ہے بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اور جو ہم بتاتے ہیں نا کہ پانچ سال سے پہلے آپ کو بتا ہو گئے یاد ہے وہ جو نیب کے لوگ میں ترامیم کرنا چاہتے تھے اشارت کا کانباسی یا باقی تو وہ یہی تھی کہ پانچ سال سے پہلے آپ پوچھنا سکیں 1984 یا 1985 کے جو ڈیڈ لائن ہے نیب کے حوالے سے کہ وہاں تک جا سکتے ہیں وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کا فائدہ یہی تھا کہ جتنے یہ کیسیز ہیں یہ سب میں سے نکل جائیں بچت ہو جائیں اسی لیے وہ ترامیم کے حوالے سے وہ کوشش یہی کرتے رہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بچ جائیں لیکن میں پھر ارز کرتا چلوں نیب لوگ میں ایسی کوئی گجائش موجود نہیں اگر یہ کرپشن کا پیسہ ہے ڈرٹی منی ہے بلیک منی ہے اور اس طرح پیسہ بنایا گیا ہے باہر بھیجا گیا ہے تو اس کی پوچھ پڑھت تو ہونی ہے اور آپ کو جواب بھی دینا ہے اور نہیں تو یہ کرپشن اور کرپ پریکٹس ہے سیکشن نو جو نیب آرڈینس کے تحت ہے اس کا اطلاع ہوگا اور یہ بڑے بھیانک کیس ہے اللہ کرے یہ منطقی انجام تک پہنچیں اس میں سیاست ایک طرف رکھیں آپ کسی کو سیاسی انتقام کا نقشانہ ہے میں نہیں سمجھتا بنایا نہیں جا رہا اور نہ یہ بنایا جانا چاہیے یہ وہ سارے معاملات شفافیت کی بنیاد پر سامنے آنے چاہیے اور تب ہی چارے چیزیں سارا کچھ سامنے آئے گا جب یہ ریکارڈ سارا کچھ سب کے عوام کے سامنے آ جائے گا اور یہ عوام کے سامنے بہت جلدی آنا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نوازشیر صاحب کا ویزا ایکس چھ مہینے بعد یعنی ملٹیپل ویزا لیا ہوا ہے چھ مہینے بعد آپ کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور ویزا اگر ایکسٹینشن لینی ہو پہلی دفعہ تو غالبن میں ایکسٹینشن مل چکی جو کہ غالبن اکٹوبر یا نومبر میں یہ گئے تھے تو شیئر مینے تو گزر گئے تھے پھر دوبارہ نومبر اب آ چکا ہے اب دوبارہ ایکسٹینشن اگر لینی ہے تو طریقہ ہے کہ انہیں برطانیہ چھوڑنا پڑے گا اور پھر وہ باہر آئیں گے اور اس کے لیے وہ جاتے ہیں یعنی متعدار موارات آتے ہیں یوں یہ جاتی ہے یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو پھر وہ یہ سارا معاملہ کھل سکے گا یہ ساری ریکارڈ کی چیزیں ہیں اب یہ وہ گئے نہیں ہیں اب وہ بنیاد جو بنائی جا رہی ہے انہوں نے یوکے کی کوئی لاغ فرم آئر کر لی ہے کہ جو ان کے ویزا کے میٹر کو دیکھے گی اور وہ بنیاد بتا رہے ہیں انلیس کو اب انلیس کو بنیاد بنانے کے حوالے سے علاج تو انہوں نے خود نہیں کرایا ناکٹروں پر خود نہیں گئے تو یہ کوئی بنیاد جو ہے وہ شاید برطانیہ جو کہ آپ کو پتا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ری پیٹریریٹیشن کی بات ہو رہی ہے اور ایکسٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے ری پیٹریریٹیشن کا مقام تو مجھے مشکل لگتا ہے لیکن ایکسٹریڈائٹ ہونا یہ آسان کیس ہے اور یہ کوئی وجہ مالیہ کے کیس کی میں مثال آپ کو سامنے میں دے چکا تھا ریکارڈ کے اندر آپ صاحب لوگوں کو دیکھنا ہی ہے کہ یہ معاملہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا انگلینڈ میں پوری دنیا کے اندر بتایا رہ جاتا ہے کہ ہم بڑے چیمپین ہیں ہیمن رائٹس کے اور باقی چیزوں کے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حالات اور واقعات صحیح اس طرح بن نہیں پاتے ہیں بس آخر میں ختم کرنے سے قبل صرف ایک بات بتانی ہے آپ کو ملتغان میں پی ڈی ایم کے جلسے کی اجازت نہ ملنے پر اور پاکستان مسلم لگنون کے لوگوں نے کاسم باغ جو سٹیڈیم میں داخل ہو گئے ہیں ریکارٹے توڑ دی ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا چلیں وہ اکلادہ بات ہے لیکن تقلیم یہ ہوئی کہ جو لوگ بھی آئے انہوں نے ماسک نہیں لگائے تھے حسزو بھی کی وائلیشن کی ہے اور قانون بڑا کلیر ہے جو سزا گلانی کے بیٹے جو ہیں علیہ ایتر گلانی اور موسیٰ گلانی نے کی جلسوں کی اور حالانکہ بھاری نفری کو گھنٹا گھڑ چوک پر ملتان برطائینات کیا گیا تھا لیکن اس طار کو توڑ کر وہ کونہ کاسم میں داخل ہو گئے اور اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی کیا بلاول بٹو صاحب نے کیا کہنا ہے یا پی بلز پارٹی کے باقی رہنماؤں نے کیا کہنا ہے ہمیں یہاں قانون توڑنے کی ترقیب کسی کو نہیں دینی چاہیے جو کچھ بھی توڑا ایک قانون توڑا ہے اور ہر ٹی وی کی آنگ نے دیکھ لیا ہے پرچی ہوں گے وہ علیہ دا بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کل سیاسی پرچوں کی کیا حالت بنتی ہے وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے ہمیں چاہیے کہ قانون پر حملداری کریں اور اس پر سختی سے پابندی کریں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم